سامنے بھی کوئی خطاب کر رہا ہو تو سر سے گزرے گا اور کوئی اسے پتا نہ چلے گا لیکن اگر شعور ہوگا یہ عقیدت اور یہ محبت کے جذبات دل کے اندر موجود ہوں گے تو اس کو تو ایسا لگے گا کہ میں تو انہی کی میں فلم میں بیٹھا ہوا ہوں ہاں یہ بات جو میں نے ابھی کہی ہے یہ صرف اور صرف حساسیت سے تعلق رکھتی یہ بغیر اس کے حاصل نہیں ہو سکتی یہ قائدہ ہے کم از کم میرا تو اس پر یہی میرا تو یہ عقیدہ ہے کہ یہ بات جو میں نے کہی ہے یہ بغیر احساس پیدا کیے نہیں ہو سکتی محترم کیونکہ جیسا کہ میں نے کہا کوئی سامنے تقریر کر رہا ہو سامنے خطاب کر رہا ہو سامنے بیٹھا ہوا ہو مگر سننے والا جذبات سے آری ہو احساس سے آری ہو تو اس کو کوئی بات محسوس نہیں ہوگی وہ بات نہیں پیدا ہوگی اور اگر جذبات ہیں تو پھر چاہے اس نے اس ہستی کو ایک بار بھی نہ دیکھا ہو یہ بھی حقیقت ہے اس محفل میں بہت سے لوگ وہ ہیں جنہوں نے صاحب اور اس کو دیکھا ان سے بیعت کا شرف حاصل کیا ان کی خدمت کا شرف حاصل کیا ان کی صحبت میں بیٹھے اور وہ بھی ہیں جنہوں نے ان کو دیکھا ہی نہیں وہ بھی ہیں بیٹھے ہوئے پچاس سال پہلے کی بات ہو رہی ہے نا تو ظاہر ہے کہ کافی لمبا عرصہ گزر چکا ہے اب جو بات میں کہہ رہا ہوں اس کو سمجھیں آپ کہ کسی بزرگ سے عقیدت اور محبت کے لیے ان کی زیارت ہی شرط نہیں ہے ان سے عقیدت شرط ہے فیض حاصل کرنے کے لیے فیض حاصل کرنے کے لیے زیارت ہی شرط نہیں ہے زیارت بابرکت ہے اس پہ کوئی شک نہیں جس کو مل جائے بڑی برکت کی بات ہے لیکن زیارت شرط نہیں بیعت شرط نہیں صحبت شرط نہیں عقیدت شرط ہے کرے کوئی چیلنج اس بات کو نہیں کر سکے گا کیوں؟ کہ حقیقت یہی ہے کہ بھئی عقیدت عقیدت محبت اسی سے بیڑا پار ہوتا ہے آج حضرت سید مقدوم علی حجویری داتا گنبش لاہوری کو کس نے دیکھا جو ان کے دربار پر حجوم ہے حضرت بابا فرید الدین کو کس نے دیکھا جو ان کے دربار پر خلقت جمع ہے خاجہ نظام علیہ کو کس نے دیکھا جو ان کی بارگاہ میں لوگوں کا حجوم ہے خاجہ عقیدت دین بختیر کاکی کو کس نے دیکھا کہ جو ان کی بارگاہ میں دس بستہ لوگ جمع ہو رہے ہیں کھڑے ہوئے مثال دے رہا ہوں ہے کوئی ان کے زمانے کا اس وقت ان کا حمصر کسی کو ہزار سال گزر گئے کسی کو سات سو سال ہو گئے کسی کو آٹھ سو سال ہو گئے اور ہمارے مرشد پاک کو تقریباً پچاس سال گزر رہے ہیں انہیں چاسوہ عرص ہے یہ بھی تو ایک نصف صدی ہو رہی ہے نا بات وہیں آگئی کہ زیارت شرط نہیں ہے عقیدت شرط ہے ملاقات شرط نہیں ہے عقیدت شرط ہے آج بھی اگر کوئی بزرگان دین کے مزارِ اقدس پر ان کے مقبرے پر ان کے دربار میں عقیدت سے جائے گا محبت سے جائے گا تو بزرگان دین ہی کا یہ ارشاد ہے کہ اس کو ان کی قبر سے بھی فیض ملے گا بھئے آپ کو اگر ثبوت چاہیے تو حضرت سلطانِ عارفین سلطانِ باہو رحمہ اللہ تعالی ان کا شعر سنو ان کے شعر کا پہلا مصرہ کیا ہے میں قربان اُنہاں تابہو اب وہ تو کہہ رہے ہیں میں قربان یعنی انتہا بتا دی ہونا کہ قربان ہونا تو انتہائی ہوگئی نا انتہا کے بات ہوگئی نا میں قربان اس سے آگے کہہ رہے جاتے ہیں میں قربان اُنہاں تابہو قبر جنادی جیوے ہوں کیا فرما دیا آپ نے سمجھے سو سمجھے کیا فرما دیا میں قربان اُنہاں تابہو قبر جنادی جیوے ہوں اے باہو میں ان ہستیوں پر قربان میں ان ہستیوں پر فدا جن کی قبر بھی زندہ ہے یہ بتا رہے ہیں عوام کو یہ بتا رہے ہیں کہ تم تو زندہ صرف شاید اسی کو سمجھتے ہو جو سانس لے رہا ہو جو بات کر رہا ہو جو ملاقات کر رہا ہو صوفیاء کی دنیا میں زندہ وہ ہے کہ جس کی روحانیت زندہ ہے جس کی تعلیم زندہ ہے جس کی تربیت زندہ ہے جس کی عقیدت زندہ ہے جس کی محبت زندہ ہے وہ زندہ ہے وہ زندہ ہے یہ سمجھ کی بات ہے اور بزرگان دین کے عرص میں وہ خاص کا ہمارے ہاں میرا تو یہ عقیدہ ہے اور بھی کسی کا ہو تو اچھی بات ہے میرا عقیدہ ہے کہ ہمارے ہاں تو عرص میں نکات پوائنٹس تعلیمات کا ایک زخیرہ ہوتا ہے سمجھنے والے کے لئے سننے والے کے لئے اور شعور والے کے لئے ورنہ کچھ نہیں